ہلو گائز ورکم بیک میں ایٹوشنل تو کیسے ہیں آپ سے لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سے لوگ اچھی ہوں گے تو آج ہم جنگ خیبر کے اوپے لیکشن دینے والے ہیں کہ یہ جنگ کیوں ہی تو یہ کس بارے میں ہے تو کیا اس کا موٹیو ہے تو چلیے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ اللہ کے دین کو پورے عرب میں پھیلانے لگے اور اللہ کے کرم سے دن بہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دے کر لوگ مسلمان ہونے لگے لیکن عرب میں کچھ علاقے ایسے تھے جہاں مسلمانوں پہ ظلم ابھی تک قائم تھا اور ان علاقوں میں سے خیبر ایک ایسا قلعہ تھا جس پہ مشرق کفار فخر کیا کرتے تھے بس اللہ کے رسول نے خیبر والوں کی اصلاح کے لیے مدینہ والوں کو کہا کہ چلو مل کے خیبر والوں کی اصلاح کرتے ہیں اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ رسول اللہ ہر جگہ علی کو بھیجتے ہیں اگر ہمیں بھی موقع ملے تو ہم بھی اپنی بہتری دکھائیں ہم بھی اپنے طاقت سے دنیا کو حیران کر دیں گے تب ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ خیبر کی طرف علی کے بغیر جایا جائے لوگ حیران ہونے لگے کہ خیبر کا اتنا بڑا قلعہ اور وہاں مرحب جو ہزاروں لوگوں سے لڑتا ہے جس کی بہادری کے کسے پورے حجاز میں عام ہیں وہاں علی کے بغیر کیسے جائے اللہ کے رسول نے فرمایا ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے وہ آئے اور یہ سوچ لے کہ کسی کو مالِ غنیمت نہیں ملے گا بس اللہ کے رسول پندرہ سو پہنسٹھ اصحاب کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے جن میں دو سو سوار اور باقی سب پیدل تھے خیبر مدینے سے ایک سو اکتر کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے آپ تقریباً نصف راستہ تیہ کرنے کے بعد اس رستے سے آئے جو شام سے ہوتے ہوئے خیبر کی طرف آتا ہے آپ جب خیبر کے قریب پہنچے تو کچھ منافقین نے آپ کے آنے کی خبر پہلے ہی خیبر پہنچا دی تھی خیبر والے اپنے قلعے پہ کھڑے ہو کر زور زور سے ہسنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اے محمد یہ مٹھی بر لوگ آپ لے کے یہ کلا فتح کرنے آئے ہیں سب زور زور سے ہس رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کیا آپ مرحب کی تلوار سے ناواقف ہیں کیا آپ حارس کی تلوار سے ناواقف ہیں جاؤ وگرنا سب کھام کھام مارے جاؤ گے اللہ کے رسول نے نظروں کو اٹھایا اور فرمانے لگے اے اپنی جوٹھی طاقت پہ غرور کرنے والے سن لے ہم یہ تیرہ قلعہ چالیس دن میں فتح کریں گے بس وہاں وہ مشرک ہستے رہے اور یہاں یہ مسلمان دھرتے رہے کہ اتنے ہزار لوگوں سے جن کے پاس نیزے تلوار پھالے ہیں اور ہمارے پاس تو سوائے ان تھوڑی تلواروں کی کچھ نہیں لیکن پھر بھی رسول اللہ کی زبان پہ یقین رکھتے ہوئے وہ خیبر سے تھوڑا ہی دور خیام لگا کے رہنے لگے خیبر والوں نے کہا کہ دیر کس بات کی چلو ان مٹھی بر لوگوں کو مار دیتے ہیں مرحب نے کہا ٹھے رو ان کا نبی کہتا ہے کہ چالیس دن میں یہ ہمارا قلعہ فتح کرے گا دیکھتے ہیں کہ چالیس دن میں کیا ہوتا ہے جب چالیس دن بعد یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ان کا نبی بھی جھوٹا ان کا دین بھی جھوٹا بس روز مختلف اصحاب علم اٹھا کے جاتے تھے اور جیسے ہی قلعے کے قریب پہنچتے تھے تو سپاہی کہتے تھے ٹھہر و مرحب آدھا ہے تو وہ بھاگ چلے جاتے تھے اور وہ مشرق مسلمانوں پہ ہستے رہتے تھے یہاں تک کہ انتالیس دن گزر گئے اور مسلمانوں کے پاس مسلمان بوک سے تڑپ رہے تھے اور بار بار اللہ کے رسول سے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ قلعہ فتح کا نام ناممکن ہے کیونکہ ان کے پاس مرحب ہے جس سے کوئی جیت نہیں سکتا اللہ کے رسول نے فرمایا کل چالیس ماں دن ہے اور کل میں علم اس کو دوں گا جو کررار ہوگا غیر فررار ہوگا اور اس کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت ہوگی اور وہ یہ قلعہ فتح کرے گا اور مرحب کو دو ٹکووں میں تقفیم کر دے گا رات ہوئی اللہ کے رسول مسلح عبادت پہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ اتنی دیر میں جبریل امین نازل ہوا اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے محبوب اللہ کا حکم ہے کہ پکارو علی کو جس سے اجائے بات ظاہر ہوتے تم ان کو ہر مصیبت میں اپنا مددگار پاؤگے تمام دکھ اور پریشانیاں دور ہو جائیں گے علی کی مدد سے علی کی مدد سے علی کی مدد سے بس اللہ کے رسول نماز فجر کے بعد اصحاب سے کہنے لگے علی کہاں ہے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ مدینے میں ہے اللہ کے محبوب نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے یہ خبر ملی ہے کہ ان قریب علی ہمارے ساتھ ہوگے بس علی کا نام سننا تھا اصحاب مہکنے لگے اور ان کی چہروں پہ تفصم آشنا ہونے لگا بس سب جھو ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور فرمانے لگے اے میرے مولا کیا حکم ہے اپنے اس غلام کے لیے اللہ کے رسول نے مسکرا کے علی کو دیکھا تو ان کی آنکھیں بے انتہا درد میں تھی آپ نے اپنا لاب دہن علی کی آنکھوں میں ڈالا بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے لاب دہن کی برکت سے امام علی علیہ السلام کی آنکھوں کو شفا مل چکی اللہ کے رسول نے امام علی سے فرمایا اے علی یہ علم لو اور جاؤ یہ خیبر کا قلعہ فتح کر کے آؤ بس اللہ کے رسول کا یہ کہنا تھا امام علی علم لے کے خیبر کے قلعے کی طرف گئے اور فرمانے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ مشرک قلعے سے پھر کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ اے نوجوان کیوں اپنی موت کو بلاتا ہے جا جا چلا جا تجھ سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے تھے اور صرف مرحب کا نام سن کے ہی بھاگ جاتے تھے اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے وہ لکڑی کا علم جو ساتھ میں پتھر تھا اس میں کھار دیا بس مرحب حارس سب حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ لکڑی کا علم پتھر میں کیسے گیا تو خیبر کے نجومیوں نے کہا اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں سات ہزار سال بعد جب ولاد اور وصب کے ستارے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو زمین کے پتھر موم بن جاتے ہیں لگتا ہے یہ بہت بڑا نجومی ہے اس کو معلوم تھا کہ یہ وہی لمحہ ہے تب ہی اس نے ایسا کیا ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ امام علیہ السلام نے اس علم کو دوبارہ اٹھایا پھر پتھر میں گاڑا پھر اٹھایا پھر پتھر میں گاڑا پھر اٹھایا پھر پتھر میں گاڑا مرحب پوچھنے لگا پھر یہ کیا ہے وہ نجومی کہنے لگے یہ بات ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے جیسے جیسے یہ علم اٹھاتا ہے ویسے ویسے یہ ستارے حرکت پاتے ہیں لگتا یوں ہے کہ یہ ستاروں کو نہیں بلکہ ستارے اس کو دیکھ کے چل رہے ہیں بس اتنی دیر میں مرحب کا بھائی حارس کہنے لگا مرحب آپ تکلیف نہ کریں اس کو تو میں ہی مار کے آؤں گا حارس جیسے ہی اپنا لباس تلوار لے کی کلے سے باہر گیا اور کہنے لگا میں حارس ہوں اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ امام علی نے فرمایا اے شخص نہ ہم بھاگنے آئے ہیں نہ ہم کسی کو قتل کرنے آئے ہیں ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرو اللہ کے دین کو قبول کرو دنیا و آخرت میں سرخ رو رہو اتنی دیر میں حارس نے جیسے ہی وار کیا امام علی علیہ السلام نے اس وار کو رکا اور ایک ہی وار میں حارس کو فٹنار کر دیا مسلمان اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگے اور مشرک سر بیٹنے لگے یہ منظر جب مرحب نے دیکھا تو اسے اور بھی غصہ آیا اس نے کہا میری تلوار لاؤ اس مسلمانوں کی موت میری ہاتھوں لکھی ہے بس کے باہر آیا اور جھوم جھوم کے کہنے لگا زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس کے سینے پہ مرحب آیا ہے کبھی نہ مرنے والا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا جس سے موت بھی ڈرتی ہے اس بات سے مشرک شور مچانے لگے خوش ہونے لگے اور امام علیہ السلام نے فرمایا زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا وہ شیر جو سام کو چیر تھے یہ سن کے مرحب کچھ سوچنے لگا کہ میری ماں جو ہمارے قلعے کی سب سے بڑے نجومی تھی اس نے مجھے کہا تھا کہ تجھے جو انسان مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا سب سے لڑنا لیکن جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قلعے سے آوازیں آنے لگیں مرحب اسے مار دو مرحب اسے مار دو مرحب نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور امام علی نے فرمایا ہم یہاں لڑنے نہیں بلکہ تمہاری اصلاح کرنے کیلئے آئے ہیں مرحب نے کہا درتے ہو اگر مرد ہو تو لڑو اور وار کرنا شروع کر دیا پہلا وار کیا امام علی علیہ السلام نے روک لیا دوسرا وار کیا امام علی علیہ السلام نے روک لیا تیسرا وار کیا امام علی علیہ السلام نے روک کے پلٹ کے جب وار کیا تو وہ وار مرحب کے سر سے لے کے پاؤں تکا رکا سارے مشرق دیکھ رہے ہیں کیوال لگا کہ چھوک گیا اتنی دیر میں مرحب کا سیدھا حصہ سیدھی طرف جاگرہ اور الٹا حصہ الٹی طرف جاگرہ بس مسلمان اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں پلند کرنے لگے اور مشرق لونے لگے سر پیٹنے لگے اتنی دیر میں جیسے ہی خیبر کے قلعے کی دروازے کو بند کرنا چاہا وہ دروازہ جو چالیس اونٹ چالیس ہاتھ ہی بند کیا کرتے تھے امام علی علیہ السلام اس دروازے کے قریب گئے اور اپنے ہاتھ سے اس دروازے کو پکڑا اور اس کا آدھا حصہ فیدا میں پھینک دیا اور آدھا حصہ اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھے اور تمام مسلمانوں سے فرمانے لگے کہ جاؤ کلے کے اندر داخل ہو جاؤ سارے مسلمان کلے کے اندر داخل ہو گئے چالیس چالیس پچاس پچاس گھوڑوں سمیت مسلمان جانے لگے امام علی علیہ السلام اس دروازے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کڑے تھے کہ اتنی دیر میں جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھوڑے کے مبارک قطبوں سمیت اکیلے اس دروازے سے جانے لگے تو امام علی علیہ السلام کے ہاتھ کانپنے لگے اصحاب نے پوچھا یا علی ہم سینکڑوں لوگ دروازے کے اوپر جا رہے تھے آپ کے ہاتھ نہیں کانپے ایک اللہ کا رسول جب دروازے کے اوپر سے گیا تو آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ امامت کے وزن سے نبوت کا وزن بھاری ہے اور اس طرح یہ جنگ خیبر بھی مسلمانوں نے فتح کر لی اور اس جنگ کے فتح کا سہرہ بھی علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے سر آیا سلام ہو شیروں کے شیر شیر خدا نفس رسول علی ابن عبی طالب پر تو ہماری ویڈیو چکے ختم تو اب ہمیں پچھلا کی لڑائی کا ریزن کیا تھا جو مسلمان جو تھے ان کے اوپر وہ تتے چار تنا پہ تلوہ رہے تھے نا کستی تب بھی وہ لڑ رہے تھے پھر بھی وہ کلے کے اوپر سے تلوہ رہے وغیرہ کچھ منی دن پہ پھر بھی وہ چلا رہے تھے تو سرکار نے بولا کہ علی کو بلاو سرکار نے کہا کہ علی کو بلاو کہ علی جب امام علی علیہ السلام سرکار ہے وہ اس ٹیم مدینے میں تھے تو ان کو وہاں سے بلایا تو ان کے آنکھوں میں بھی بہت پرولم تھی پھر بھی ان کو حکم ملا کی آپ یہ علم لے کے جنگ خیبر کو فتح کرو تو وہ وہاں پہ گئے پھر سرکار نے تین چار وادی بولا کہ آپ مان جاؤ سرکار کا قبول کر سرکار کا ملکی قبول کرو تو سرکار کو قبول نہیں گئے تو انہوں نے پھر سرکار کو ایک اور یہ اور کہا کہ جو وہاں کا جو بندہ تھا امین تو وہ بہت گرور کرتا تھا کہ اپنی مال لڑنی سکتا یہ نہیں کر سکتا میں نے بہت طاقت ہے تو سرکار نے کہا سرکار نے اس کے ایک ہی تلوارے میں دو پیس کرتی ہے ایک دائیں پاس سے گیرا پیس اس کا اور ایک بائیں پاس سے تو اس لیے اور جو ساٹھ ساٹھ ستر سی ایسی ہاتھی جو دروازہ نہیں کھول پاتے تو اس کو بھی سرکار نے امام علی علی اسلام سرکار نے ان کو دونوں ہاتھ سے پھیک کے مارا اتنی طاقت ان کے بعد تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمینٹ جوڑ کرنا باقی جو کوئی گلتی ہو تو محب کرنا تو مجھے تک نیا شڑی ہوئے تھے تک تک کلیے بائے بائے ٹیک کیر اپن تیان رکھنا اوکے بائے موسیقی